سرچ ساتھ ہم بات کریں گے فوٹو گراف این لارجر کی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کیمرہ کی بات کرتے ہیں جو سمپل کیمرہ ہوتا ہے اگر آپ اس میں ایک امیج بناتے ہیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جو لینز کرتے ہیں کنورجنگ نیچر کا ہوتا ہے اور ہم جو اوبجیکٹ رکھتے ہیں سموٹ آپ کا جو اوبجیکٹ بنے گا وہ آپ کا یہ فوکس اور فوکل یہ اس کا فوکس ہوتا ہے جو آپٹیکل سینٹر سے دسٹنس ہوتا ہے جہاں پہ ریز آف لائٹ تمام وہ کنورج کراتے ہیں اور 2F ہوگا جو جتنا دسٹنس آپ کا آپٹیکل سینٹر سے فوکس تھا کہ اتنا ہی اگر آپ فوکس سے آگے لینے تو 2F کا دسٹنس ہے ہم جانتے ہیں جی کہ اگر آپ ایک سمپل جو کیمرہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں جی ہم ریل ڈالتی ہیں جس کے اندر وہ فلم ڈالتی ہے ٹھیک ہے جس کو جس کے اوپر آپ کا امیج بنتا ہے فر اگزمپل وہ جو فلم ہے وہ سموٹ آپ کی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ فلم ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ اوپجیکٹ 2F پہ رکھیں گے تو ایک ریہ فلائٹ جو پیرلل ٹو پرنسپل ایکسز وہ لائن جو کہ فوکس اور آپٹیکل سینٹر سے پاس کرتی ہے وہ اکلاتی آپ کی پرنسپل ایکسز وہ ریہ فلائٹ جو پرنسپل ایکسز سے پیرلل جائے گی وہ اس سے بینڈ ہوگی انورٹ اور اس طرح سے آئے گی یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو میں نے یہاں پہ ہائلیٹ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیمنش بنتا ہے یعنی جو آپ کی فوٹوگرافک فلم ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو ریل بولتے ہیں اس کے اوپر جو بنتے ہیں وہ بڑے سمولر ان سائز ہوتے ہیں پھر یہ ایسے ایک ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے جب کبھی آپ کو تصویر بڑی بنوانے کی ضرورت پر جب کہتے ہیں جو ہماری بڑی تصویر بنا دیں یعنی مختلف سائزز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو گھر میں لگانے کے لئے اس تصویر بنانی جو بڑے سائز کی ہو وہ ان لارج کیسے کرتے ہیں ایک سمولر امیج جو کہ بہت سمولر سائز کا اس کو ان لارج کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم فوٹوگراف ان لارجر یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کی بسکلی اس کی کنسٹرکشن جو ہے بہت حد تک آپ کی ملتی جلتی ہے جو آپ نے سلائیڈ پروڈیکٹر پڑھا تھا سلائیڈ پروڈیکٹر بھی بسکلی چھوٹے ابجکٹ کو بڑا دیکھنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی دیکھنے کیسے کنسٹرکشن کیسی ہے ہم دیکھیں ہمارے پاس جو بلب ہے بسکلی بلب جو ہم یوز کرتے ہیں جس میں سے ریا فلائٹ اب اس میں سے ہم بلب اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ اس کی تو سموٹ مونوکروماتک دیا رہا ہے مونوکروماتک مین کے سٹویٹ ریز آف لائٹ اس میں سے پاس کرتی ہوں یعنی سکیٹرڈ نہ ہو جیسے اگر آپ کے بلب کے کیس میں ہوتا ہے بلب میں سے ریز آف لائٹ جو نکلتی ہے آل ڈیریکشن میں نکلتی ہے اس لئے سلائیڈ پروڈیکٹر کے کیس میں ہمیں کنکیو میرر یوز کرنا پڑتا تھا جو کہ ادھر سے پولشت ہے تاکہ ریز آف لائٹ کو دوبارہ کنورج کرا کے واپس آپ کے کنڈینسر لینس کنڈینسر لینس بسیکلی دو پلینو کنویکس لینس ہیں پلینو کنویکس لینس ان کا بسیکلی پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ ریز آف لائٹ جو کہ آپ کے سورس میں سینیکل کے آ رہی ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ کے جو پروڈیکشن لینس ہے جو کہ کنویکس لینس ہی ہوتا ہے کنورجنگ لینس ہوتا ہے جو کہ تمام ریز آف لائٹ کو فوکس کراتا ہے ایک پوائنٹ پہ فر ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایک آپٹیکل سینٹر پاس کرتا ہوں ایک پرینسپل ایکز وہ لین جو کہ اس کے فوکس جو کہ اس کے آپٹیکل سینٹر چھوٹا سا لینس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے آپٹیکل سینٹر میں سے پاس ہوتی ہوئی جاتی ہے ٹھیک ہے آپٹیکل سینٹر فوکس میں سے پاس ہوتی ہوئی جاتی ہے وہ ہمارے پاس کلاتی ہے اگر اس کا فوکس ہے تو وہ ہمارے پاس کلاتی ہے پرینسپل ایکسز تو اگر ایک ری آف لائٹ جو کہ یہ فلم ہے بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کا ایمج بنا ہوا ہے وہ انورٹڈ فارم کے اندر یعنی الٹا کر کے آپ کیا کریں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اگر نہ بھی رکھیں تو آپ جو آپ کو فوٹوگرافک پیپر کے اوپر ایمج بن رہا ہے وہ بے شک انورٹڈ بھی ہوگا آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں پوائنٹ اس کہ اگر آپ فلم کے اوپر جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہے جس میں سے لائٹ پاس کر سکتی ہے جس پہ ایمج بنا ہوا ہے آپ کا جو کہ آپ نے تھرور کیمرہ بنایا تھا ایمج بنا ہوا ہے اس کو پہ ایکسپوز کریں گے اس کو رکھیں گے کہاں پہ جو آپ کے پاس لینز ہے اس لینز کے ایف اور ٹو ایف کے بیونڈ تاکہ آپ کے پاس جو ایمج بنے وہ ان لائٹ ہو ایف اور ٹو ایف کے بیونڈ اگر میں آپ کو شو کروں یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کرافیک قریب دکھائی دے رہے لیکن ایکشوری کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس لینز کو اس طرح سے ڈراؤ کر لوں سائیڈ پہ تو لیٹ سپوز اگر اس کا چونکہ اس کے فوسائی ہوتے ہیں دونوں طرف فوکس ہوتا ہے اس کا یعنی اس طرف یہ اگر یہ سٹریٹ لائن ہے جو کہ اس کے سینٹر سے پاس کر رہی ہے چلیں ہم یہاں پہ شو کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا فلم یعنی جس کے اوپر آپ کا ایمیج بنا ہو جس کو آپ ان لارج کرنا چاہ رہے ہو بڑا کرنا چاہ رہے ہو وہ اس کے فوکس اور فوکس کا جو ٹو ٹائم ہوتا ہے ٹو ایف ٹو ایف سے بھی بیانڈ پڑا ہوئے یعنی سموٹ یہاں پہ پڑا ہوئے چونکہ آپ جانتے ہیں اوبجیکٹ جب آپ کا سوری ایف اور ٹو ایف کے درمیان پڑا ہوئے ٹھیک ہے ایف اور ٹو ایف کے درمیان پڑا ہوئے نارڈ بیانڈ ایف اور ٹو ایف کے درمیان پڑا ہوئے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ایف اوبجیکٹ کو ٹو ایف ایف اور ٹو ایف کے درمیان رکھتے ہیں تو آپ کا جو ایمیج بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان لارج ہوتا ہے یعنی اگر میں دو ریز آف لائٹ جنرلی ہم لیتے ہیں دو ریز آف لائٹ یہاں سے لے اگر اور ایک وہ ray of light جو کہ آپ کے optical center میں سے پاس کرتی ہے جو کہ deviate نہیں کرتی اگر آپ ان کو trace back مطلب ان کو ملاتے ہیں جو کہ میرے سے straight lines یہاں پہ نہیں بن رہی اگر آپ ان کو foot سے بنائیں گے تو یہاں پہ دونوں میٹ کر رہی ہیں یہ image automatically اگر آپ scale سے بنائیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی کہ آپ کا enlargement بن رہا ہے یعنی یہ small object کا size دیکھیں small object ہے جو کہ f اور 2f کے درمیان پڑا ہوئے اور image دیکھیں جو کہ like f somewhat یہاں پہ پھر 2f یہاں پہ 2f سے beyond بن رہے یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں چھوٹا image چاہیے تو ہمیں object کو یہاں پہ رکھیں گے تو image آپ کا f اور 2f کے درمیان بنے گا اگر آپ object کو 2f اور f کے درمیان رکھ دیں گے تو آپ کا image 2f سے beyond بنے گا opposite side پہ جو کہ real ہوگا real ہوگا inverted ہوگا یعنی الٹا ہوگا اور plus third جو بات ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس enlarge ہوگا یعنی object کے مقابلے میں بڑے size کا ہوگا اب یہی والی philosophy یہی والا phenomenon ہم یہاں پہ بھی apply کرتے ہیں کہ جو آپ کا object ہے وہ f اور 2f کے درمیان پڑا ہوگا جو کہ apparently ہمیں لگ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ f اور یعنی for example یہ اگر اس کا focus ہے تو جو کہ right side پہ بھی of course ایک جتنا ہی ہوگا ہم نے just diagram تھوڑی سی ہم نے net سے لی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی variations کرنی پڑ رہی ہیں یہ جو آپ کے پاس film ہے یہ basically اس کے f اور 2f اگر یہ اس کا f ہے اور یہ 2f ہے تو یہاں پہ پڑا ہوئے تو اگر ایک ray of light لیتے ہیں جو یہ اس سے نکلتی ہے for example جو کہ parallel to principal axis ہے for example یہ ray of light یہاں سے نکلے parallel to principal axis after passing from the you know lens یہ basically اس کا focus somewhat یہاں پہ ہوگا یا بالکل اس کے نزدیک کر لیں somewhat یہاں پہ ہوگا اس میں سے pass کرے گی اور آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک just جو top of the film ہے یعنی میں اس film کی بات کر رہا ہوں جو کہ top of the film کا portion ہے اس کا اگر آپ image دیکھیں تو inverted image بن رہے real or inverted image بن رہے اس طرح سے اور اگر اس صاحب کا دیکھیں گے تو اس سائٹ پہ real or inverted image بنے گا جو کہ enlarge ہوگا جو کہ میں نے جس کی میں نے ڈائیگرام آپ کو یہاں پہ شو کر کے دکھا دی ہے enlarge ہوگا اس case میں آپ کے پاس جو image ہوگا وہ آپ یعنی جو film کے اوپر آپ کا image جو تھا جو کہ آپ کو required تھا وہ آپ کا کافی enlarge ہو جے گا پھر آپ جو latest photographic enlarger آ رہے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے مزید lenses کو lenses different focal length کے lens use کر کے آپ ہر size کا جو ہے image حاصل کر سکتے ہیں ایک certain length تک اگر آپ اس کو enlarge کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی control کر سکتے ہیں جس کے patterns آپ کو ملتے ہیں جب آپ کسی بھی shop پہ جاتے ہیں تو وہ اگر آپ نے تصویر بڑی کرانی ہو تو اس کے different options available ہوتے ہیں length اور weight کے لحاظ سے جو کہ آپ select کر کے اس طرح سے آپ اس image کو بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی again وہی problem آئے گی کہ یہاں پہ جو source of light ہے basically اس کو اگر آپ constantly use کرتے ہیں تو یہ آپ کے condenses کو damage کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں کہ cooling fans بھی use کرتے ہیں تاکہ جو آپ کا پورا photo enlarger system ہے یہ damage سے محفوز رہے